مینپوری کوتوالی تھانا چھتر کے بچھیا روڈ کا یہ معاملہ ہے جہاں آج بیس ہزار کی نامی محیپال عرف نیپالی کو کوتوالی پولس اور بچھوا تھانا پولس نے مٹبھیڑ کی دوران گرفتار کیا ہے پورے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے پولس صدق شک ونوت کمار نے بتایا کہ مینپوری کوتوالی پولس اور بچھوا تھانا پولس سنیوکت روپ سے واحد چیکنگ کر رہی تھی چیکنگ کے دوران محیپال عرف نیپالی جو اڈو پورا کا رہنے والا ہے وہاں سے نکلا پولس نے آروپی ابھیوکت کو روکنے کی کوشش کی وہ نہیں رکا اور اس نے پولس کے اوپر گولی چلا دی جب آبی کاریوہی میں پولس نے فائر کر دیا جس سے آروپی ابھیوکت کے پیر میں گولی لگی گولی لگنے سے آروپی ابھیوکت موقع پر گر پڑا جس کے پاس سے ایک موبائل ایک تمچہ اور موٹر سائیکل سہیت کارٹوس بھی برامت ہوئے آروپی ابھیوکت کے اوپر ایک درجل سے ادھک الگ الگ جن پدوں میں موقع میں پنجکرت ہے اسی کے جلدے پولس دوارہ آروپی ابھیوکت کے اوپر بیس ہزار روپے کا اینام بھی رکھا گیا تھا آج کتوالی تھانا چھت کے بیشیا روڈ پر انسپیکٹر کتوالی عجید سنگھ اور یسو بشوان عمید سنگھ یہ چیکنگ کر رہے تھے اس دوران ایک کالے موٹر سائیکل سے ایک وقتی آتا ہوا دکھائی دیا اس کو روپنے کا پریاس کیا تو وہ چکمہ دے کے بھاگنے ہی لگا اور پولس پر فائرنگ کرنے لگا تو پولس نے جوابی فائرنگ کی جس میں سے اس کے پیر میں گولی لگی ہے اور وہ بھیرہ بندی کر کے پولس نے گرفتار کیا ہے اس کے کبجے سے ایک موٹر سائیکل بینہ نمبر کی کٹا اور کارٹوز بھی برامد ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں پولس تاشکی کے پتا چلا کہ یہ تھانا چھتر سے دو اپرادوں میں یہ وانچھت تھا اور اس پر بیس ہجار روپے کا انام تھا اور اس کے اپرادی کی تحاس کے بارے میں پتا گیا گیا تو یہ لگ بھگ اس پر سولہ مقدمے ہیں جس میں ہتیا کا پریاس، اپہران، لوٹ، گینگیسٹر سہیت سولہ مقدمے اس پر دلز ہیں تو یہ ایک پولس کی اچھی کامیابی ہے اس پر بیس ہجار روپے کا آل لیڈی انام کورسیت تھا تو پولس نے آج اس کو گرفتار کیا ہے اور اس مجروب کو اسپطال بھیجا جارہا ہے بھی دکھار رہے کی جارہا ہے یہ اس میں آٹھوے مہینے سے یہ اگست سے اس کی تیراسی بھی ہو گئی تھی اور یہ کتوالی چھتر میں کئی واہن برامت انوہا وغیرہ ہوئے تھے اس میں یہ وانچی چل رہا تھا اس کے بعد پولس موڑھےڑ اس سمائے ہوئی تھی تو اس میں کافی لوگ گرفتار ہوئے تھے اس سے سمبندیت اس میں بھی وانچی چل رہا تھا تو اگست میں اس کی کورکی ہو گئی تھی یہ جانکاری کی گئی ہے تو جو سولہ مقدمے درش ہے اس میں فیروز آباد، کننوج اور مہین پوری تین جنپادوں میں اس کے مقدمے پائے گئے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری کی جارہا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر